بسم اللہ الرحمن الرحیم لاسٹ لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا کہ میکرو پرودنشل پالیسی کیسے یوز کی جا سکتی ہے کیسے کریڈٹ سٹینڈرڈز امپروف کیے جا سکتے ہیں کریڈٹ بوم کے وقت جس سے کریڈٹ کرییشن کم ہو سکے اب ہم مانیٹری پالیسی کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس میں پھر ساتھ میکرو پرودنشل پالیسی کو بھی ساتھ ہی ڈسکس کر لیں گے کہ ان میں سے پھر پریکٹیکلی کون سی پالیسی ہونی چاہیے ایسٹ پرائس ببل کو روپنے کے لیے تو تھوڑا سا بیک گراؤن پھر سے بناتے ہیں جو چیزیں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں لیکن ان کو دوبارہ ڈسکس کرتے ہیں تاکہ ریفریش ہو جائیں ایک یہ ہے کہ جو لو انٹرسٹ ریٹ ہے یہ انکریج کرتا ہے رسک ٹیکنگ بیہیویئر کو یعنی کہ لوگ رسک لیتے ہیں جب انٹرسٹ ریٹس لو وجہ یہ ہے کہ اگر انٹرسٹ ریٹ ہے پچیس پرسنٹ فار اگزیمپل اور اس پہ لون مل رہا ہے تو اس پہ وہی لوگ لون لیں گے جن کے پاس کوئی بزنس مادل ہوگا جن کے پاس کوئی پرافٹیبل آپرچونٹی ہوگی اور وہ اس میں انویسٹمنٹ کر کے پچیس پرسنٹ انٹرسٹ واپس کر پائیں گے اگر آپ اسی کو اسی انٹرسٹ ریٹ کو تین پرسنٹ پہ لے جائیں تھری پرسنٹ تو پھر کیا ہوگا پھر ہر بندہ لون لینے کو تیار ہو جائے گا کہ تھری پرسنٹ ریٹرن تو ہم پے کاری لیں گے اب جب آپ لیں گے تو آپ کے پاس ضروری نہیں ہے کہ کوئی پرافٹیبل آپرچونٹی بھی ہو تو پھر کیا کریں گے پھر رسکی ایسٹس میں انویسٹ کرنا شروع کرتیں گے تو جب بھی انٹرسٹ ریٹ لو ہوتا ہے یہ خود ریزن بنتا ہے کس چیز کی ایکسیسیو رسک ٹیکنگ کی تو اس کا مطلب ہے لو انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ دیمینڈ فار ایسٹس بڑھاتا ہے اور اس سے ایسٹس کی پرائیسز بڑھتی ہیں اس سے ویلیو آف کلیٹرل بڑھتا ہے اس سے کریڈٹ بڑھتا ہے وہ کریڈٹ دوبارہ سے کہاں پہ انویسٹ ہوتا ہے دوبارہ سے انہی رسکی ایسٹس میں چلا جاتا ہے پھر جو فنڈز کے مینیجرز ہوتے ہیں جو ایسٹ مینیجرز ہوتے ہیں اب ان کے پاس فنڈز اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں تو انہوں نے کہیں نہ کہیں تو اس کو لگانا ہے اب ایک روٹین کا بزنس چل رہا ہے اس میں گنجائش نہیں ہے فردر انویسٹمنٹ کی تو پھر فنڈز مینیجرز کیا کریں گے الٹرنیٹ آپشنز کی طرف جائیں گے بھلے وہ رسکی ہی کیوں نہ ہو تو جب پیسہ زیادہ ہو جاتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں اس کو رسکی پروجیکٹس میں لگاتے ہیں اور پیسہ کب زیادہ ہوتا ہے جب کریڈٹ ایزی ہوتا ہے اور کریڈٹ کا بیزی ہوتا ہے جب انٹرس ریٹ لو ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسک ٹیکنگ سٹرائٹیجی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جو مانیٹری پالیسی ہے اس کو لین سٹرائٹیجی پہ جانا چاہیے یعنی کہ اس کو انٹرس ریٹ لو نہیں رکھنا چاہیے اگر وہ انٹرس ریٹ لو رکھے گا تو اسی سے تو لوگ رسک لینا شروع کریں گے اسی سے تو ایسٹ پرائس ببل بننا شروع ہوگا تو سینٹرل بینک کو انٹرس ریٹ یہ اگر اس کی پرسیپشن ہو یا اس کا فورکاسٹ ہو کہ ایسا ہونے جا رہا ہے تو سینٹرل بینک کو یہ کرنا چاہیے کہ انٹرس ریٹ بڑھا دینا چاہیے بجائے اس کے کہ لو انٹرس ریٹ کی وجہ سے ایسٹ پرائس ببل بنے لیکن اس لین سٹرائٹیجی کے اگینسٹ کچھ آرگومنٹس ہیں اور وہ یہ کہ جو میکرو پرودنشل پالیسی ہوتی ہے وہ مانیٹری پالیسی سے زیادہ ایفیکٹیو ہو سکتی ہے ایسٹ پرائس ببل کو روکنے میں چونکہ اب ہم مانیٹری پالیسی بھی پڑ چکے ہیں کہ وہ ایسٹ پرائس ببل کو کیسے روکے گی انٹرس ریٹ بڑھا کے اور ہم نے اس کے بڑے پرابلمز بھی گنے اس کے اگینسٹ بھی ہم نے آرگومنٹس پڑے اس کی فیور میں بھی آرگومنٹس پڑے اور پھر دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ میکرو پرودنشل پالیسیز ہوتی ہیں جو کریڈٹ کے سٹینڈرڈز بڑھا دیتی ہیں تو کریڈٹ سٹینڈرڈ بڑھانے سے یعنی کہ رسکی لون میں انویسٹمنٹ کو روکنے کے لیے سینٹرل بینکس یا گورنمنٹ کی کوئی انٹیٹی سٹینڈرڈز بڑھاتی ہے جس کی وجہ سے کمرشل بینکس بہت زیادہ رسکی انویسٹمنٹ پروجیکٹس کے اندر لینڈ نہیں کر پاتے اب ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لین سٹریٹیجی جو کہ مانیٹری پالیسی کی ہے وہ ایفیکٹیو بھی ہو سکتی ہے لیکن اس کے اندر پرابلمز بھی ہیں جبکہ دوسری طرف ہمارے پاس جو میکرو پرودنشل پالیسی ہے وہ ہم نے دیکھا کہ پرائس ببل کو روکنے کے لیے یوز کی جا سکتی ہے تو پھر کیوں نہ یہ طریقہ اختیار کر لیا جائے کہ سینٹرل بینک دونوں پالیسیز کو یوز کرے پرائس سٹیبلیٹی کے لیے مانیٹری پالیسی کو یوز کرے اور فائننشل سٹیبلیٹی کے لیے میکرو پرودنشل پالیسی کو یوز کرے تو کیا یہ اگر تفریق کر دی جائے یہ ڈیفرنس کریئٹ کر دیا جائے تو یہ بیس سٹریٹیجی نہیں ہو جائے گی کیونکہ ایک طرف پرابلم آ رہا ہے لین سٹریٹیجی کے اندر کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں تو میکرو پرودنشل پالیسی جو کہ اسپیشلی ڈیزائن کی جا سکتی ہے کریڈٹ ببل کو روکنے کے لیے کریڈٹ ڈریون ببل کو روکنے کے لیے تو بہتر نہیں ہے کہ پھر اس کو ادھر یوز کر لیا جائے اور پرائیس ٹیبلیٹی انشور کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ کا انسٹرومنٹ یعنی کہ مانیٹری پالیسی کو یوز کر لیا جائے تو یہ ایسا ہو سکتا ہے لیکن اس کے اندر بھی کچھ پرابلم اور وہ پرابلمز یہ ہیں کہ جو میکرو پرودنشل ریگولیشن ہوتا ہے یا میرز ہوتے ہیں یا پالیسی ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو فائنینشل سیکٹر ہے وہ مل کے ایک لابینگ کر سکتا ہے کہ ہمارے اوپر آپ ایکسیسیو برڈن کریئٹ کر رہے ہیں آپ ہمارے لیے سخت شرائط رکھتے جا رہے ہیں جس سے ہمارا لینڈنگ کا بزنس افیکٹ ہو رہا ہے تو اس لابینگ کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کمرشل بینکس جو ہے وہ سکسیسفل ہو جائیں اپنے اوپر سے جو ایسی بائنڈنگ کانسٹرینٹس ہیں ان کو ہٹانے میں جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے جو سینٹرل بینکس ہیں وہ تو انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے ایسی کوئی لابینگ کا پرابلم نہیں ہوتا تو بے شک جو ہے وہ کمرشل بینکس لابینگ کے ذریعے گورنمنٹ کو تو انفلوینس کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے ایسے ریگولیٹری میجرز آپ نہ بنائیں جس سے ہمارا لینڈنگ کا بزنس افیکٹ ہو لیکن سینٹرل بینک جس کے کنٹرول میں مانیٹری پالیسی ہے اور مانیٹری پالیسی میں سینٹرل بینک انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کے پریشر میں بھی نہیں ہوتا گورنمنٹ کا بھی انفلوینس اس پہ نہیں ہوتا تو ایون انٹریسٹ گروپس فائنینشل سیکٹر کے گورنمنٹ کو اپروچ بھی کریں پھر بھی ضروری نہیں ہے کہ سینٹرل بینک اس سے انفلوینس ہو تو مانیٹری پالیسی کے انڈیپینڈنٹ ہونے کی وجہ سے کہ مانیٹری پالیسی کو بہتر یوز کیا جا سکتا ہے ایسٹ پرائس ببل کو ختم کرنے کے لیے جبکہ جو میکرو پرودنشل میجرز ہیں جو کہ ادروائز بڑے ہیلپ فول ہو سکتے ہیں لیکن ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ پولٹیکلی انفلوینس نہ ہو جائیں تینکیو